مین چیز یہی ہے کہ آپ ایسیو کرنے کے لیے کبھی بھی اے آئی کو استعمال کبھی مت کریں کیونکہ گوگل کا کرولر آپ کو فوراں ہی ریجیکٹ کر دے گا یہ مست ریمیمبر رکھیں جب بھی آپ اے آئی کو یوز کرو گے تو گوگل کا کرولر جس انجن پر جاؤ گی اس کا کرولر آپ کی ویب سائٹ کو کبھی بھی کرول نہیں کرے اور کبھی بھی یہ مت سمجھیں گے یار میں یوٹیوب کا ایسیو کر رہا ہوں یا ویب سائٹ کا کر رہا ہوں تو میں تھوڑا سا اے آئی کو یوز کرو ایسا نہ کریں آپ اے آئی کو دیکھ تو سکتے ہیں یا انفرمیشن لے سکتے ہیں لیکن آپ اپنے مائنڈ سے ایسیو کریں اور جب بھی آپ ایسیو یوٹیوب کا کرو گے یا ویب سائٹ کا کرو گے اس میں آپ اے آئی کنٹینٹ ڈالو گے یا اے آئی ٹیکس ڈالو گے تو اس سے فوراں ہی پتا چال جائے گا کرولر کو کہ یہ آدمی فیک ہے تو آپ کی ویب سائٹ انڈیکس کبھی نہیں ہوگی آپ کی ویب سائٹ پینلائز ہو جائے گی تو یہ مستی میمبر رکھیں کوئی بھی ایسیو کے معاملے میں اے آئی کو کبھی نہ یوز کریں اس سے لوس ہوگا اگر آپ اے آئی بیس پہ آپ ایسیو کرتے ہیں تو فائنلی یہ ہوگا کہ آپ کی ویب سائٹ پینلائز ہو جائے گی اس سے آپ کا لوس ہوگا آپ نے ڈومین کا خرچہ جو پے کیا ہوگا ہوسٹنگ کا خرچہ جو پے کیا ہوگا وہ آپ کے پلے پڑ جائے گا لائف میں یاد رکھیں ایسیو کے معاملے میں کبھی اے آئی کو نہ یوز کریں اے آئی اتنا طاقتوار یا اتنا ذہین نہیں ہے کہ وہ انسان کے مائنڈ تک پہنچ سکے یہ ایک جسٹ نارول سی بات ہے تو سب سے پہلی بات جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے انسان کمائے آپ بہت ہی کمال چیز ہیں اگر آپ ایبیلتیز کو دیکھیں انسان ایک بہت ہی امدہ چیز ہے انسان ایک بہت بری بلا انسان نے ہی سب چیزوں کو کریٹ کیا تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یار ایسے آگے ایسے آگے کچھ بھی ایسا نہیں ہونے والا لائف میں یاد رکھیں کبھی بھی پروبلم آئے آپ نے سروائیو کرنا ہے اور پروبلم لائف میں آتی ہے اگر آپ نے ابھی کورس کیا ہے ایسیو کا تو آپ تھوڑے سے ویریڈ ہوں گے یار کیا آپ کو ایسے ٹول دی میرا مطلب ایسیوڈی ہو رہی ویب سائٹ کی تو ہو جاتی پروبلم تھوڑا سا پریکٹیکل کریں تھوڑا سا ٹائم دیں اپنے آپ کو تھوڑا سا سیکھیں یوٹیوب سے سیکھیں جس سے بھی فسائلٹی میر رہی زیادہ سے زیادہ سیکھیں آپ اچھے ایسیو کر پاؤں گے تو ایسیو کے معاملے میں آپ کو زیادہ ایکسپرٹ بننے کی ضرورت ہے اگر آپ نارمر رہیں گے تو کبھی بھی آپ اپنی ویب سائٹ کے ایسیو نہیں کر پاؤں گے اپنی یوٹیوب کے ایسیو نہیں کر پاؤں گے آپ کو ایکسپرٹ بننا ہے نہ کہ نارمر بننا ہے اگر آپ نارمر رہیں گے تو پھر آپ کچھ اچیف نہیں کر پاؤں گے دوسروں کی طرح رہو گے تو ہمارا چیزوں کو سیکھنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ایکسپرٹ بنیں ہم زیادہ ایکسپلور کریں ہمارا یہی پرپس ہوتا ہے اور اگر آپ سٹڈی کر رہے ہیں کورس سیکھ لیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں اپنا مائنڈ جسٹ یہ بنائیں کہ میں نے ایکسپرٹ بننا ہے نہ کہ ایک نارمل رینج میں سیکھنا ہے تو اگر نارمل رینج میں سیکھو گے تو آپ اپنے لیے بھی فائدہ نہیں کر پاؤں دوسروں کے لیے یا کسی کے انڈر کام کرنا آپ اپنے لیے اچھا ڈیسیجن بھی کریٹ نہیں کر پاؤں گے تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں اس پہ آپ کو ایکسپرٹ بننا چاہے ایک ٹول ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہے موز بار اور دوسرا ہے آل ان ون نیسیو یہ ایک بیسٹ ہے اور زیادہ لوگ یوز ہی یہی کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی